ترنم بیڈ پر نیروسٹر لیٹی ہوئی تھی آج پاس بہت ساری لائٹ جلی ہوئی تھی ترنم کا آج اسلیل فلم میں کام کرنے کا پہلا دن تھا تب ہی دروازہ کھلتا ہے اور اندر ساتھ فٹ کا ایک حبسی داخل ہوتا ہے جس کا نام اسٹین تھا اب ترنم جب اس کو دیکھتی ہے تو کاف جاتے اس کو لگتا ہے کہ وہ کیسے اس حبسی کے ساتھ اسلیل فلم کی سوٹنگ کر پائی گی لیکن منع نہیں کر پاتے کیونکہ ایوز میں بہت سارا پیسہ ملاتا ترنم کو اب سٹین آندر آتا ہے آندر آنے کے بعد وہ ترنم کو ڈھونڈنے وغیرے لگتا ہے چھوڑنے وغیرے لگتا ہے ترنم جو تھی واقعے میں ہی بہت خوبصورت تھی 18-19 سار کی ایک لڑکی تب ہی ڈائریکٹر جو ہے وہ ایکشن بولتا ہے فلم کی سوٹنگ چالو ہوتی ہے لیٹکس سٹیل ترنم کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اٹھانے کے بعد وہ ترنم کو کس وغیرے کرنے لگتا ہے ترنم اب پورے جوس میں تیار ہو جاتی ہے جس معنی سممند بنانے کے لیے تب ہی سٹیل اپنے سارے کپڑے اٹھار دیتا ہے ترنم بینا کپڑے کے حبسی کو دیکھ کر کاپ جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ اس حبسی کو کیسے پرداش کرے اب جس معنی روپ سے تو مجبور تھی سٹیل ترنم کے پاس آتا ہے اور ترنم کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اچھا ترنم منا کرتی ہے کہ اس کو پیسے نہیں چاہیے وہ اسل فیلم میں کام نہیں کر پائے گی لیکن تب تک جس پیل تھا وہ پورے جوس میں تھا وہ اٹھا کر ترنم کو بیڈ پر پٹک دیتا اور دونوں ہاتھ پیر بھاند دیتا ترنم بہت گڑ گڑ رہے تھے اس کو فیلم نہیں کرنے اس کو پیسے نہیں چاہیے لیکن سٹیل اپنے جوس میں تھا کہ اس کو نوسنے کا تیاری کر دیتا ہے سٹھیل جو ہے اس کے ہاتھ پہر باندھ کر بیٹ پر پٹ دیتا اس کے بعد وہ بہت دی کروڑ طریقے سے قریب تین بار ترنم کے ساتھ جسمانی سممند بناتا ہے اچھا جسمانی سممند بنانے کے بعد ترنم کی حالت خراب ہوگی تھی تب ہی سیوٹنگ پوری ہو جاتی ہے ترنم قریب تین دن تک چل نہیں پاتی ہے اس کو اتنا درد ہو رہا تھا تیسر دن جب ترنم کی حالت تھوڑا سدھرتی ہے تو اس کو ایک آدمی بتاتا ہے کہ اگلی فلم کی سوٹنگ آج رات کو ہوگی یہ سن کر ترنم کے جو ہے وہ سوڑ جاتے ہیں آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ ترنم کون تھی اور کیسے سوڈان پہنچ گئی تھی اور اگر پہنچ ہی گئی تھی تو وہ اصلی فلم بنانے والے گروہ کے چکر میں کیسے فزی تھی کہانی میں انتک بنے رہی ہے نمسکار میرے نام مویت آپ سبھی کا سواگت ہے نوکہ جمع میں بانگردیش کا ایک مسور جلا ہے جمالپور کے رہنے والے عبرار خان کے ساتھ چو میں تیسرے نمبر کی تھی ترنم جان اچھا عبرار خان کا گھر جو ہے گھر میں ہی سلائی کا کام کیا کرتا تھا اور اپنے بچوں کا لالن پالن کیا کرتے تھے اچھا جو ترنم تھی وہ بھی کپڑے سلوانے میں عبرار خان کا جو ہے ان کا مدد کیا کرتے تھے عبرار خان کا کام بلکل ٹھیک چل رہا تھا عبرار خان نے دھر میں دو ٹیلر رکھتے تھے جس میں ایک کا نام تھا رفیق اچھا تو رفیق تھا اس کی نظر ترنم پر تھی ترنم بھی اس کو چاہتی تھی ایک دن دونوں موقع پا کر ایک دوسرے سے جسمانی سمبند بناتے اب جب بھی موقع ملتا رفیق ترنم کے ساتھ جسمانی سمبند بنانے لگتا قریب چھے مہینے کے بعد ترنم کا رفیق کے ساتھ من بھر گیا تھا وہ کسی گیر مرد کی تلاس میں تب ہی اس کو پڑوس کا رہنے والا قادر نام کا ایک بندہ مل جاتا ہے وہ اس کے ساتھ اب جسمانی سمبند بنانے لگتا ہے قل ملا کر ترنم کو مردوں کی لط لگ چکی تھی اب یہ بات جب عبرار خان کو پتا چلتے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کیسے سمجھائے جائے یہ ایک غلط کام ہے اب عبرار خان جو ہے وہ پریسان ہوتے ہیں تب ہی کسی دوست نے ان کو سلا دی کہ ایک کام کرو کھاڑی کے دیسوں میں لڑکیوں کی بہت ضرورت رہتی ہے کام کرنے کے لئے تمہیں کام کرو ترنم کو وہاں پر بھیج دو وہاں جائے گی تو یہاں سے دور بھی رہی گی پیسے بھی خوب کمائی گی اب یہ بات عبرار خان صاحب کو ہے وہ جم جاتی ہے اب وہ جو کھاڑی دیس میں ایجنٹ لوگوں کو بھیجتے ہیں ان کی تلاس میں لگ جاتے ہیں ایک دن عبرار خان اکبار میں ایک استحار دیکھتے ہیں اس میں ویکینسی نکلی ہوئی تھی کہ بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے کھاڑی دیس میں کام کرنے اس میں ایجنٹ نے اپنا نمبر بھی دے رکھا تھا اب عبرار خان صاحب اس نمبر پر فون کرتے ہیں تو وہاں سے ایک ایجنٹ ان کو ایڈرس دیتا ہے اور بولتا ہے کل آ کر آفیس میں ملو عبرار خان دوسرے دن آفیس میں جاتا ہے ان سے ملاقات کرتا ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عبرار خان بولتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی ترنم کو بھیجنا ہے اب جو ایجنٹ تھا وہ بتاتا ہے کہ دیکھو کھاڑی دیسوں میں جو ریکوائرمنٹ تھی جو ضرور تھی وہ تو پوری ہو چکی ہے آپ کو ہو تو ترنم کو سوڈان بھیج دیتا وہاں پر موٹی تنگھوہ ملے گی اور ایڈوانس بھی الگ ملے گی اب جو عبرار خان صاحب تھے وہ تیار ہو جاتے ہیں وہ ایجنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کاغزاد لگیں گے ایجنٹ کاغزاد بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ تیار کر کر رکھو جس دن جانا ہوگا میں آپ کو بتا دیوں اب ترنم اور عبرار خان وہاں سے کھسی کھسی واپس گر آ جاتے ہیں چود آگست سن دو ہزار تیرہ ترنم کو دھاکہ سے چل کر سوڈان کو جانے والی فلائٹ میں ترنم کو بٹھا دیا جاتا ہے اچھا ترنم کے ساتھ گیارہ بارہ اور بھی لوگ تھے ان سب کو سوڈان کے سہر فلائٹ رومیٹ پہنچتے ہیں وہاں لینڈ گرتے ہیں اس کے بعد وہاں ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ریسیو کرتا ہے ریسیو کرنے کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے وہاں سے جس کو جس کے یہاں پر کام پر جانا تھا وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے اچھا جو ترنم جہاں تھی اس کو سلیمان قادری نام کے ایک ویکتی کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے اچھا ترنم اس کے گھر میں جاتی ہے سلیمان ملتا ہے سلیمان ترنم کو سارا کام سمجھا دیتا ہے کہ اس کو گھر کا کام کرنا ہے ترنم کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے اب ترنم وہاں پر اپنے دن کاٹنے لگتی ہے ایک دن سلیمان قادری کے یہاں پر چار میتر آتے ہیں جو سلیمان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس میں دو حبسی تھے اور دو چائنیز لڑکیاں تھے اب وہ لوگ آتے ہیں سلیمان سے ملتے ہیں سلیمان ان کو بٹھاتا ہے ترنم سے ایک بار 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 کھانے پینے کی چیزیں ہوا ہی جاری تھی ترنم برابر چیزیں لالا کر ان کو دے رہی تھی اب پارٹی کا دور شروع ہو جاتا ہے رات ہو جاتی ہے رات کو سلیمان ترنم سے بولتا ہے کہ اس کا کام قتم ہو گیا ہے وہ جا کر آرام کرے ترنم وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگتے ہیں رات کو ترنم کی اچانک سے نین ٹوٹتی ہیں وہ عجیب عجیب سے آوازیں سن رہی تھی وہ کمرے سے اٹھ کر بگل والے کمرے میں جاتی ہے اور جا کر جو دیکھتی ہے وہ دیکھ کر اس کے ہوس اٹھ جاتے ہیں بگل والے کمرے میں دو حبزی اور دو چائنیز لڑکیاں آپس میں بہت کرور طریقے سے جسمانی سممند بنا رہے تھے اچھا جو سلیمان تھا وہ کیمرے سے ان کی سوٹنگ کر رہا تھے اور جب ترنم دیکھتی ہے تو اس کے ہوس فتح ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گئے وہ چھپ کر یہ سارا کھیل دیکھنے لگتی ہے صبح ہو جاتی ہے اور یہ کھیل سماپت ہو جاتا ہے اب روز سلیمان قادری کے گھر میں اصلی فلم کی سوٹنگ ہونے لگتی ہے روز نئے نئے لوگ آتے ہیں اصلی فلم میں کی سوٹنگ کرتے ہیں تو ترنم خان ہے وہ چھپ چھپ کر سوٹنگ دیکھتی ہے وہ بھی سوٹنگ دیکھنے میں مزہ آتا تھا اس کو بھی وہ چھپ چھپ کر سوٹنگ دیکھتی اور سوچتی کی کاس اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا کریں ایک دن ترنم چھپ کر سوٹنگ دیکھ رہی تھی تب ہی سلیمان ترنم کو رنگے ہاتھ پکڑ لیتا ترنم سلیمان کو دیکھ کر سب کھا جاتی لیکن دیرے دیرے وہ اس کو مسکرہ کر وہاں سے چل دیتی سلیمان سمجھ چکا تھا کہ ترنم جہاں کو اب کیا چاہی اچھا تو ترنم جہاں تھی وہ پھرے پھرے شریر کی تھی خوبصورت تھی ایک دن سلیمان کادری جب فلم کی سوٹنگ کر رہا تھا تو وہ بیچ بیچ میں آواز دیتا تھا ترنم اور سامان مانگواتا تھا اچھا ترنم سامان لہ کر دیتی تھی اور وہاں پر بیٹھ کر فلم بھی دیکھا کرتی تھی سلیمان ترنم کو دھیمی دھیمیں فیملیر کر رہا تھا تاکہ 22 سمجھ کے ساتھ سوٹنگ کریں تو اس کو کوئی دکھت نہ ہو ایک دن سلیمان ترنم سے بولتا ہے کہ کیا تم اس فلم میں کام کرو گی سوٹنگ کرو گی اگر کرو گی تو تم کو بہت سارا پیسہ ملے اتنا پیسہ ملے گا کہ تمہارے گھر کی جو پرستیتیاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سودرج اچھا ترنم پہلے آنا کانا کرتی ہے لیکن سلیمان اس کو اتنے اچھے اچھے خواب دکھا دیتا ہے کہ وہ اس میں پیغل جاتی ہے اور ترنم اسلیل فلم کی سوٹنگ کے لئے تیار ہو جاتی ہے اگلے دن ترنم کو اسلیل فلم کے حساب سے کپڑے پہنائی جاتے ہیں اس کا میک اپ کیا جاتا ہے اور جس کے ساتھ اس کو اسلیل فلم بنانی تھی اس کا نام سٹیل تھا اچھا سٹیل کے بارے میں ایک خبر تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ جسمانی سممند بنانے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ اتنے کروڑ تریقے سے جسمانی سممند بناتا تھا کہ لڑکیاں چل نہیں پتے تھے حالکہ جو ترنم تھی وہ اس بات سے انجان تھی کہ جس کے ساتھ وہ اصلی فلم بنانے جا رہی ہے وہ انسان کے روپ میں دانو ہے سٹیل جب ترنم کے سامنے آتا ہے تو ترنم اس کو دیکھ کر کام جاتی ہے لیکن سٹیل نے ترنم کے ہاتھ پیر بھان دیئے تھے اس کے بعد وہ بہت کرور طریقے سے ترنم کے ساتھ جسمانی سممند بنانے لگتا ہے قریب تین بار بلات پار کرتا ہے اور ترنم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ تین تین تک چل بھی نہیں پاتے اگلے دن ترنم سے جب بتایا جاتا ہے کہ اگلے دن اس کی فیل اسلیل فلم کی سوٹنگ ہے تو اس کے ہو سوٹ جاتے ہیں اب ترنم اسلیل فلم بنانے والے گیروہ کا حصہ بن چکی تھی وہ سودان میں تو سوٹنگ کرتی ہی سودان کے بہار بھی جا کر اسلیل فلموں کی سوٹنگ کیا کرتی تھی اور وہ بھی نئے نئے لوگوں کے ساتھ اچھا تو سلیمان تھا اس نے دو ہزار پندرہ میں ترنم جہاں کے ساتھ سادھی کر لی تھی تاکہ ترنم کو سودان کی ناغرکتہ مل سکے ترنم جہاں کا اب اپنے گھر والوں سے سمپرک پوری طریقے سے ٹوٹ سکا تھا اب ابرار خان نے بانگلہ دیشی پولیس سے سمپرک کیا اور بتایا کہ ایجنٹ نے اس کی بیٹی کو دھوکے سے بھیج دیا ہے جو پولیس تھی ایجنٹ کو اٹھاتی ہے گرفتار کرتی ہے پیٹائی کرتی ہے اس کی لیکن کوئی پکتہ جنکاری نہیں مل پاتی ہے پانگلہ دیش پولیس کے مقتبط ترنم جہاں کو کیول اصلی فلموں میں ہی دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے وہ ہے کی نہیں ہے ہے تو کہاں ہے ابھی تک فیلحال اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو یہ تھی آج کی سچی کہانی اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو لیں اور ہوس کے تو اپنے سجاؤ ہمیں کومنٹ ٹوکس میں ضرور دیں کل ہم پھر ملیں گے ایک نئی کھانی کے ساتھ اب تک اپنا دھیان مکھئے دھنیو